ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں دل کی بیماریوں کے مطالق ڈاکٹر بشیر حنیف سے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے تشخیص کے مطالق تشخیص کے بعد سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے علاج لیکن اس وقت علاج سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے حفاظت کو وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں دل کے معاملے میں ان کو کس خسم کے اقدامات کرنے چاہیے دیکھیں پرانی کہوت ہر کو کہتا ہے کہ پریونشن is better than cure دل کی بیماریوں پر سب سے زیادہ apply جو ہے وہ یہ کہوت ہوتی ہے دل کی بیماری ایسی ہے جو کہ completely preventable ہے اگر آپ اپنا شروع سے خیال رکھیں اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک دفعہ دل کا مرض ہو گیا وہ شاہرانہ کے لحاظ سے بھی نہیں بلکہ ویسے بھی ایک دفعہ ہو گیا تو یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ علاج کر لیا اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا آپ اگر چاہے وہ آپ کچھ بھی علاج کرا لیں انجیو پلاسٹری کرا لیں بائپارس رجری کرا لیں اس کے بعد یہ پرابلم بار بار ہوتا رہے گا تو یہ ساری زندگی کے لیے نہ صرف کہ آپ کی life miserable ہو جاتی ہے بلکہ family کی life بھی miserable ہو جاتی ہے کیونکہ آپ economically بھی بہت زیادہ burden ہو جاتا ہے کہ بہت مہنگا علاج ہے اس کا لہذا بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی آپ اپنا خیال رکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سستے طریقے آپ کر کے آپ اس مہنگے ترین مرض سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں وہ کیا ہیں ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ blood pressure اپنا چیک کروائیے اگر blood pressure ہائی ملتا ہے تو اس کا علاج کروائیے کولیسٹرول اپنا چیک کروائیے اگر وہ ہائی ملتا ہے یا شگر جو risk factor جن کے بارے ہیں بات کی ان risk factor کو شروع سے ہی کیونکہ یہ پتہ بہت دیر میں چلتے ہیں اگر آپ چیک نہیں کروائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلیں گے اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی risk factor ہے ان کا علاج اپنی جگہ پہ ہے لیکن کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو کہ یہ problem ہوں گے نہیں آپ کو بہت ہی سمپل I know ہماری life جو ہے وہ بہت busy ہوگی ہمارے پاس time نہیں ہوتا لیکن just walking daily اور even daily اگر نہیں بھی کر سکتے پانچ دن ہفتے میں اگر آپ 30 to 40 minutes risk walk کرتے ہیں تو heart disease کا risk almost 40% آپ کم کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے time ملتا نہیں ہے نکالنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں تو 40% heart disease کے risk کو آپ eliminate کر سکتے ہیں اچھا اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ busy life ہے time نہیں ملتا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ 10 گھنٹہ 40 میں نکالیں day to day life میں آپ routine ایسی اپنائیں جس پہ آپ easily کر سکیں office میں آپ سیڈیاں استعمال کریں elevator استعمال نہ کریں آپ بس پہ سفر کرتے ہیں ایک stop پہلے اتر جائیں یا ایک stop بعد میں اس پہ بس پہ چڑ جائیں lunch break آپ کو ملتی ہے آپ کھانے کے بعد office میں ہی تھوڑا سا چکر لگا لیں تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی اس میں definitely فائدہ جاتی ہیں اگر آپ office میں کام کرتے ہیں different floor پہ کام کرتے ہیں کسی سے بات کرنی ہے تو بجائے phone اٹھا کے یا email پہ جانے کے آپ خود walk کر کے وہاں پہ چلے جائیں ان سے بات کر لیں تو یہ چھوڑ چھوڑی چیزیں جو ہیں آپ کے help کرتی ہیں obviously 30 to 40 minutes اگر کرتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مہتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو at least یہ آپ ضرور کریں کھانے پینے میں اتیاج جو ہے وہ ضروری ہے ڈائیٹ کی وجہ سے بھی blood pressure cholesterol ہو گیا یا sugar کا مرض ہو گیا اگر آپ اپنی ڈائیٹ صحیح رکھیں اور regular exercise کریں تو یہ چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں ڈائیٹ کس طرح کی رکھیں گے دیکھیں ڈائیٹ میں یہ ہے کہ میں actually جو ایک ڈائیٹ plan اکثر لوگ بنا لیتے ہیں یہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے وہ possible نہیں ہے most of the time میں اس کے against اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ most of the time وہ آتا ہے جذبہ سا کچھ دن کے لیے وہ apply ہوتا ہے ہفتہ دو ہفتے یا مہینے اس کے بعد دوبارہ routine پہ آجاتا ہے تو میں ایک جنرل guideline لوگوں کو دیتا ہوں اور اپنے patients کو میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو منع نہیں ہے لیکن جو چیزیں زیادہ نقصان دیں ان کو avoid کریں دیکھیں سبزیاں اور پھل اگر دن میں آپ تین یا چار دفعہ سبزیاں یہ پھل استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو significantly blood pressure کا بھی اور heart disease کا اس پھر کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا maximum possible ہے آپ سبزیاں اور پھل استعمال کریں fish اور white meat زیادہ استعمال کریں red meat avoid کریں آج کل unfortunately ہمارا یہاں fast foods کا بہت زیادہ وہ سسلہ چل پڑا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہے بالکل آپ بند کرتے ہیں لیکن routine نہیں ہونا چاہیے یہ جو نہاری مگز پائے pizza وغیرہ ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ kolesterol ہوتا ہے وہ avoid کریں جو fried foods ہوتی ہیں fried foods گھر میں اگر آپ fry کرتے ہیں تو that is okay لیکن اگر same oil آپ use کرتے ہیں بار بار fry کرنے کے لئے جو کہ اکثر جگہوں پہ باہر use ہوتا ہے unfortunately وہ جو ہے اس کے اندر جو saturated fats ہیں اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھا جاتا ہے بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ نقصان دے ہوتی ہے انڈا وغیرہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ایسی بات نہیں نہیں لیں لیکن یہ ہے کہ اگر زردی کے بغیر لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ جو most important چیز ہے یہ ساری چیزیں آپ کھانے میں ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا کہ زیادتی نہیں ہونے چاہیے اتدال میں آپ سب کچھ لیں لیکن regular اگر آپ walk رکھتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے اور risk factors کو جو ہے سب سے important چیز اگر smoking one of the major reason جو آج کال ہم young لوگوں کو heart attack کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ smoking ہے active نہیں passive smoking is as bad as active smoking ٹھیک ہے smoking یعنی صحبت بھی درست کرنے ضرورت ہے اور یہ smoking اگر آپ بند کر دیں تو significantly heart attack کا risk جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو یہ بہت important ہے کچھ factors ہیں جو آپ change نہیں کر سکتے ہیں family میں genetic factors ہیں وہ تو آپ change نہیں کر سکتے لیکن یہ simple طریقے اگر آپ smoking چھوڑ دیں regular exercise کریں diet کا خیال رکھیں تو significantly آپنا heart کا problem رسک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اچھوڑ سب یہ حفاظتی اقدامات جو آپ نے بتائے یہ دل کی بیماری ہونے سے پہلے تک محدود ہیں یا دل کی بیماری ہونے کے بعد بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں دل کی بیماری کے بعد بھی کیونے جیسے میں نے کہا دل کی بیماری ایک دفعہ ہو گئی اگر آپ یہ اقدامات نہیں کریں گے تو وہ بہت جلدی progress ہوتی رہے گی اور بار بار آپ کو problem ہوتا رہے گا تو دل کی بیماری ہونے کے بعد تو اس کے امیت اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے بیماری سے پہلے بھی اہم ہے لیکن اس کے بعد بھی چاہے آپ بائی پاس بھی کروالیں یا انجو پلاسٹی بھی کروالیں یہ چیزیں آپ کو follow کرنی پڑیں گی ورنہ وہ problem جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو سارے process سے گزرنا پڑے گا ان بیماریوں کے معاملے میں علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے علاج کے لیے depend کرتا ہے کہ کیا بیماری ہوتی ہے اگر جیسے ہم نے valves کی بات کی ہے اگر valve میں problem ہوتا ہے اس میں leakage ہوتی ہے یہ اسی طرح سے نہیں کھلتی ہیں تو اس کے لیے اہم طور پر surgery کی طرف جانا پڑتا ہے جہاں تک دل کی خون کی شریعانوں میں blockage کا تعلق ہے اس میں definitely دوائیاں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں اور کوئی بھی دوائی جو ہے وہ blockage کو ختم نہیں کر سکتی دوائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک اس کو slow کیا جائے اور maintain کیا جائے لیکن ختم کوئی بھی نہیں کر سکتی تو دوائیاں جتنی بھی دی جاتی ہیں انجائنا ہو گیا یا ہارڈ اٹیک کے مریضوں کو وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ دل کو جتنا بھی خون مل رہا ہے اسی پہ کام چلتا رہے بلڈ پریشر کو کم کیا جائے دل کی رفتار کو کم کیا جائے تاکہ دل پہ ورکلوڈ کم پڑے اور وہ demand اور supply جو mismatch ہو رہی ہے اس کو میچ کیا جائے definitive علاج جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں blockage ملتی ہے critical blockage ملتی ہے تو اس میں ہمیں کھولنے کی ضرورت اس blockage اور اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ وہی جیسے انجیوگرافی کرتے ہیں ہاتھ سے جا کے ایک بلون ہوتا ہے وہ بلون ڈال کے پہلے اس آٹری کو وہاں سے کھول دی جاتا ہے اور پھر stent ایک spring ہوتا ہے literally جو ball pen کے اندر spring ہوتا ہے اس طرح کا spring ہوتا ہے جو بلون کے اوپر لگا ہوتا ہے اور جہاں پہ blockage ہے وہاں لے جا کے ہم بلون پھلا دیتے ہیں وہ spring بھی کھل جاتا ہے پھر بلون ڈیفلیٹ کر کے باہر نکال لیتے ہیں وہ spring اس آٹری کو کھول کے رکھتا ہے تو یہ basically انجیو پلاسٹی کا procedure یہ stenting کہلاتا ہے تو یہ definitely possible ہوتا ہے اگر ایک دو تین جگہ پہ blockage ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر multiple جگہ پہ blockage آتی ہے یا multiple vessels میں blockage آ جاتی ہیں تو اس میں جو ہے پھر ہمیں open heart surgery کی طرف جانا پڑتا ہے اب یہ stenting کا procedure لے لیں یا bypass surgery بہت costly ہے overall کسی بھی جگہ پہ کروائے تو roughly اگر ہم ایک stent لگاتے ہیں تو دو سے ڈائی لاکھ کا خرچ ہے اگر آپ کو دو یا تین stent لگانے پڑ جائیں تو وہ مزید بڑھ سکتا ہے اسی طرح bypass surgery میں بھی دو سے ڈائی لاکھ کا خرچ ہے تو اور یہ ایک دفعہ آپ نے کروایا انجیو پلاسٹی میں بھی دوبارہ problem ہونے کے چانسز ہوتے ہیں bypass surgery میں بھی دوبارہ problem ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے کروایا ہو سکتا ہے آپ کو پانچ دس سال کے بعد دوبارہ ضرورت پڑے اس سے جلدی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ای تینک یہ جو financial burden جو ہے وہ اچھا خاص ہے دوائیاں بھی کافی مہنگی ہیں اگر آپ bypass کروا لیں یا انجیو پلاسٹیک کروا لیں تو اس کے بعد بھی دوائیاں آپ کو ریگرالی لینے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ کہ وہ سارے جو اتیاطی تدابیر ہم نے بتائی ہیں وہ کریں بلکہ دوائیاں بھی ریگرالی لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ مزید دوبارہ نہ ہو خرابی طرف نہ جائے اس کو بڑھنے سے بچائے جائے اچھا رکھ صاحب آپ نے اتیاطی تدابیر میں walk کا تذکرہ کیا تھا اور سب سے اہمیت بھی میرے خیال سے اپنی اسی چیز کو دی تھی اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیماری سامنے آ جائے تو بہت امکان ہوتا ہے کہ دوبارہ سے سامنے آئے تو وہ مریض جن کو یہ مطلب known cases ہیں جن کے اندر یہ operations ہو چکے ہیں کیا ان کو بھی exercise کی طرف توجہ دینی چاہیے بلکل definitely جیسے میں نے کہا کہ یہ تمام تہذید زیادہ بیر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ اہم ہے کہ وہ regular walk اور diet اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے اور ان کو تو literally religiously یہ جو ہے walk ورا کرنا جو ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کو heart کا problem ہو چکا ہے اگر یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو وہ جو دوبارہ ہونے کا process ہے definitely delay ہوتا جائے گا اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ process جو ہے وہ بہت جلدی دوبارہ ہو جائے گا اشوراق صاحب عمر کا انتہائی حصہ وہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریاں ایک شخص کو لہاق ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماریوں کے معاملے میں surgeries وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے old age کے اندر hip tractures وغیرہ بھی بہت common ہیں جس میں surgery کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھیں چاہوں گا کہ ایک ایسا مریض جس کے اندر دل کا عرضہ پہلے سے موجود ہے جب وہ اس خسم کی surgery کی طرف جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے cardiologist سے جا کر مشورہ کرے دیکھیں جن کو دل کا مسئلہ ہے definitely ان کو ضرورت ہے کہ اپنے cardiologist سے مشورہ کریں کیونکہ ان مریضوں کو surgery کیونکہ بہت بڑا stress factor ہوتا ہے باڈی پہ اور اگر کسی کو خدا نہ ہستا انجائنا یا ہارڈ اڈیک ہو چکا ہے یا ہارٹ مسل کا پرابلم ہے یا ویلو کا پرابلم ہے تو وہ surgery کے دوران پرابلم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کس قسم کی surgery ہونے جا رہی ہے کتنا duration ہوگا جانالیس انیسیزیا جو دیا جاتا ہے وہ کتنی دیر کا ہوگا اور اس کی بیس پہ پھر ہم ہوتی آیا کر سکتے ہیں بند یا نہیں کر سکتے تو یہ سارے فیکٹر بہت اہم ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی شخص جس کو دل کا مرض ہے اس کو چاہیے کہ اپنی surgery کروانے سے پہلے definitely کڑیاوجس کو جس کو بھی فالو کر رہے ہیں اس کو دکھائیں اور اکثر surgeons بھی ان کو پتا ہوتا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کڑیاوجس سے آپ clearance یا جو بھی ہے وہ لے کر آئیں تو ہم پھر further surgery کریں ڈروک صاحبی ہم پر تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہوئے ایک چھوٹی سی کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر دل کی بیماریوں کے مطالق مزید بات کی جائے گی keep watching the health show